دوستو منوشی کے جیون میں بہت سی بار شنکا ہو جاتی ہے شنکا آتی ہے کیا کریں کیسے کریں کریں یا نہ کریں کیسے ہم اس شنکا کے اوپر سمادھان پرابت کر سکتے ہیں کون سا راستہ صحیح ہے ہم کیسے جان سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی مادیم ہے چونکہ ہمارے پاس بائیبل ہے پرمیشور کا بچل جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے شنکا سے بہار آ سکتے ہیں آئیے ان باتوں کو جاننے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ اس ادھیان میں شامل ہو جائیے پریمیترو نمسکار آج پونہ آپ کے سندر مسکراتے چہروں کو دیکھ کر ہم آنندی تھے کیونکہ یہ پرمیشور کے انگرہ کا پرگٹی کرن ہے آپ سبھی نئے اور پرانے درشکوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس سمجھ ستھ وچن کارکرم دیکھ رہے ہیں جو TWR کی پرستطی ہے اور ہم اس میں پرمیشور کے وچن بائیبل کا دھاراوہی کا ادھیان کرتے ہیں اور میں ایک بار پھر آپ سبھی کا ہردے کی گہرائی سے سواگت کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ادھیان میں ہم نے ہسلونکیوں کو لکھے پولوس کے پہلے پتر کا ادھیان سماپت کیا تھا اور آج ہم اس کے دوسرے پتر کا ادھیان آرہم کرنے جا رہے ہیں دوستو یہ دونوں پتر ایک ہی وشہ پر آدھارت ہیں مسیح کا دوسرا آگمن انتر صرف اتنا ہے کہ پہلے پتر میں مسیح ایشو کے دوسرے آگمن کا پرثم بھاگ ہے ارثات کلیسیا کا بادلوں میں اٹھایا جانا اور مسیح کے ساتھ ملنا پر اس دوسرے پتر کی وشہ وستو ہے اس گھٹنا کے کچھ سمیے بعد مسیح کا اس پرتھوی یا سنسار میں راج استھاپن ہم ان دونوں گھٹناوں میں کلیسیا اور آوشواسیوں کے حال کو جان پائیں گے یہ صدا اس مرن رکھیں مطروں کہ جب پرمیشور کلیسیا یا وشواسیوں کے لیے کچھ استھاپیت کرتا ہے تو وہ آوشواسیوں کو ان سے دور رکھتا ہے تو چلیے مطروں ہم پرمیشور کے وچن پر منن آرم کرتے ہیں اور اس پتر کے پرستاونہ اور آرم کے کچھ پدوں کا ادھیان کرتے ہیں مطروں آج ہم تھسلونکی کے کلیسیا کو لکھے پاولوس کے دوسرے پتر کا ادھیان آرم کرنے جا رہے ہیں اس کا لے خک بھی پاولوس ہی ہے اس کا لے خن کال بھی سن باون اور تیرپن ہی ہے کیونکہ یہ پتر پاولوس نے پہلے پتر کے بعد شگر ہی لکھا تھا تو آئی ہم سب سے پہلے دیکھیں آوثر جب پاولوس نے تھسلونکی کی کلیسیا کو دوسرا پتر لکھا اس سمیں وہاں کے وشواسی اپنے وشواس میں ابھی بھی شیشو اوستح میں ہی تھے اس کا پہلا پتر پڑھ کر ان کے وشواسی من میں اور بھی پرشن اٹھے جن کا اتر پاولوس اس دوسری پتر میں دے رہا ہے تھسلونکی کی کلیسیا میں ایک پتر آیا تھا جسے پاولوس کا پتر کہا جا رہا تھا اور اس کو پڑھ کر اس کے من میں کچھ پرشن اٹھے اس پتر میں لکھا تھا کی پرہویشو آ چکا ہے اور کلیسیا کو لے گیا ہے اس سے وہاں کی کلیسیا چنتیت ہو گئی تھی کیونکی اس پتر کے انسار پرہو کا دن آ گیا تھا اور دنڈ کا سمیں آرم ہو چکا تھا ہم نے پہلے پتر میں دیکھا تھا کہ تھسلونکی کی وشواسی ستائے جا رہے تھے وہ سو سمچار کے لیے کشٹ اٹھا رہے تھے اور ان کے لیے یہ مان لینا آسان تھا کہ مہا کلیش کا یگ آرم ہو گیا ہے وہ سوچ رہے تھے کہ وہ اور ان کے مرد تک اٹھائے جانے سے چوک گئے ہیں پاولوس پتر لکھ کر ان کا بھائے دور کرنا چاہتا تھا اور نشت روپ سے انہیں بتانا چاہتا تھا دوسرے ادھیہ کے ایک پد میں لکھا ہے پرویشو مسیح کے آنے اور اس کے پاس اکٹھے ہونے کی گھٹنا اور پرہوک کے دن کے پورو کی گھٹنائیں ہونا ابھی شیس ہے جیسے دھرم تیاغ پاپ کے منش کا آگمن آدھی اتا انہیں وشواس کرنا تھا کہ وہ مہا کلیش کے یگ میں نہیں ہیں میرے مطروں پاولوس کہتا ہے کہ کلیشیا پورن روپین دھرم کا تیاغ کر دے گی لکارچی سو سمچار 18 ادھیہ اس کے آٹھ پد میں پرویشو پوچھتا ہے منش کا پتر جب آئے گا تو کیا وہ پرثی پر وشواس پائے گا نہیں جب وہ آئے گا تب وہ پرثی پر وشواس نہیں پائے گا پرکاشت واقع کی پوچھتک اس کی پوچھتی کرتی ہے ادھیہ چار میں کلیشیا اٹھا لی گئی ہے وہ ماتر ایک تنتر کا اوپری کوچ ہے جس میں بھکتی کا روپ تو ہے پرنطو سامرث کا انگکار نہیں ہے یہی دھرم تنتر پرکاشت واقع کی پوچھتک سترہ ادھیہ کی ویشیا ہے جو پرمیشر کے وچن کا ایک اتیا دھک بھائنک چطرن ہے میرے مطروں تھسلونکی کے وشواسی سوچ رہے تھے کہ وہ مہا کلیش کے یوگ میں پرویش کر چکے ہیں اور اس سمیں سے جتنے وشواسی ستائے گئے یہی سوچ تھے تھے کہ وہ مہا کلیش کے یوگ میں تھے دیوتی وشید کے سمیں انگلینڈ کے کچھ روڑی وادی پرچارکوں نے نشکس نکالا کہ مہا کلیش کا سمیں آرمب ہو گیا ہے اور کلیشیا اس میں پرویش کرے گی میرا ایک انگریج مطر ہے جو پرچارک ہے وہاں مانتا ہے کہ کلیشیا مہا کلیش کے سمیں رہے گی وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ کلیشیا مہا کلیش میں ہی ہے ایک بار ہم لوگ اپنے ایک مطر کے ساتھ بھوجن کر رہے تھے اسی سمیں کلیشیا اور مہا کلیش کا وشیع اٹھا وہاں پھر بل پوروک کہنے لگا کہ کلیشیا مہا کلیش کے یوگ میں ہے اس نے اپنے ویچار کی پوشٹی میں کہا کی سمان انگلینڈ میں ہوای آکرمنوں میں ہوتا تو مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ ہی کے سمان سوچتا یہی تو مہا کلیش ہے پرنتو یود کے بعد میں اپنے مطروں کے ساتھ بھوجن کر رہا ہوتا تو میں اپنے سے چٹکی کٹ کر پوچھتا کیا یہی مہا کلیش کا یوگ ہے یدی یہی ہے تو چلتا رہے کہ ہمیں اور ادھک اچھا بھوجن ملے اس نے گرناتمک وانی میں کہا آپ میری کھلی اڑا رہے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کی کھلی نہیں اڑا رہا تھا وہاں مرکتہ بھری بات کر رہا تھا بائیبل میں مہا کلیش کا ورنن دیتی وشوید سے کہیں ادھک بھائنک ہے پرویشو نے اس کا ورنن ایسے سپسٹ شبدوں میں کیا ہے کہ ڈرنے کی آوشکتہ نہیں اور نہ ہی انوچی دھارنہ بنانے کی آوشکتہ ہے پرویشو نے کہا کہ وہاں سمائے ایسا ہوگا جیسا آرم سے اب تک نہ ہوا اور نہ بھوش میں کبھی ہوگا آپ اسے مطیر چیسو سمچہ چوبیس ادھیا اس کے اکیس پد میں پڑ سکتے ہیں میرے مطروں پہلا تھس لونیکیوں میں کلیشیہ کو لے جانے کے لیے مسیح کے پنر آگمن پر بل دیا گیا ہے جبکہ دوسرا تھس لونیکیوں میں مسیح کے پنہ پریتھی پر آگمن پر بل دیا گیا ہے جب وہ آئے گا تو نیائے کرے گا اور پریتھی پر اپنا راجی اسثاپیت کرے گا اسے پرکاشن کہتے ہیں کلیشیہ کے اٹھائے جانے کے سمیں اس کے پریتھی پر قدم رکھنے کی چرچہ نہیں ہے کیونکہ وہ پریتھی پر نہیں آئے گا پہلا تھس لونیکیوں کی پتری چارہ دھیا اس کے ستر پد یا سپشٹ کرتا ہے کہ ہم پرہو سے بھیٹ کرنے کے لیے جھپٹ کر ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے یونانی بھاہشہ میں جھپٹ کر کا شبد ہار پیزو آیا ہے پرانتو پرہیشو کا پرکاشن وہ ہے جب وہ پریتھی پر لوٹ کر آئے گا اور پریتھی پر اپنا راجیہ استھاپیت کرے گا ان دونوں آگمنوں کے مدھی کا سمیہ مہا کلیش کا سمیہ ہوگا پہلا تھس لونیکیوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ کلیسیا کا اٹھایا جانا پورانے نیم کا وشیہ نہیں ہے وہاں ایسی کوئی شکشہ نہیں ہے پورانے نیم کے پویتر جنوں کی آشا سانسارک تھی وہ اپنے مسیح کی باٹ جو رہے تھے کہ وہ آ کر پریتھی پر اپنا راجیہ کی استھاپنا کرے گا وہی اس پریتھی پر سورگ ہوگا سورگ کے راجیہ کا ارث ہے پریتھی پر سورگ کا راجیہ کچھ تھیولوجی کے گیاتاؤں نے اسے جٹل بنا دیا ہے پرانتو پربیشو نے جس سورگ کے راجی کے بارے میں کہا وہ پریتھی پر سورگ ہے کیونکہ اس کی اپستھیتی میں یہ پریتھی سورگ ہوگی تو آئیے ہم دوسرا تھیسلونکیوں کی پتری ادھیا ایک سے اپنے ادھیان کو آرم کریں جس کا وشہ ہے وشواسیوں کے ورطمان کشت اور آوشواسیوں کا بھاوی دنڈ مسی کے آگ من پر سب سے پہلے دیکھیں گے پرستاونا دوسرا تھیسلونکیوں کی پتری ایک ادھیا اس کے ایک پد میں لکھا ہے پولوس اور سلوانوس اور تموتھیوس کی اور سے تھیسلونکیوں کی کلیسیا کے نام جو ہمارے پتا پر میشور اور پرویشو مسیح میں ہیں پولوس کا سمان مطرط پرن ابھیوادن جو وہ کلیسیا کو لکھتا تھا وہ باتیں تھیولوجی تثہ آتمکتہ میں کسی پرکار کم نہیں تھی اپنے ابھیوادن میں وہ سلوانوس اور تموتھیوس کو بھی سملت کرتا ہے ان تیروں نے سو سمачا ر کے لیے بہت کشت اٹھایا بندیگری میں ایک ساتھ تھے پولوس سلاس تموتھیوس ایک ساتھ تھسلونکی کو گئے تھے اور باد میں پولوس کو انہیں چھوڑ کے جانا پڑا تھا وہ ایتھینس میں اس کی پرتیقشا کرتا رہا پرنط ان کے ویلنب کے کاران پولوس قرنط نگر آ گیا تھا جہاں وہ اس کے ساتھ ہو لیے تھے اس سمیں پولوس نے تھسلونکیوں کی کلیسیا کو پرثم پتر لکھا تھا اور ان کے پرشنوں کے اتر دیئے تھے پولوس دوسرے پتر میں بھی ان کا اُلے کرتا ہے جو اس کے لئے بھائیوں کے سمان تھے یدی پولوس لوگوں کے نام اپنے پتر میں نہیں لکھتا تو وہ ہمارے لئے تو انجان ہی رہتے پولوس اسثانی کلیسیا میں وشواس رکھتا تھا اور تھسلونکیوں کی کلیسیا جو پرمیشتر پتا اور ایشو مسیح میں ہے اس نے پویتر آتما کا اُلے نہیں کیا کیونکہ وہ تو کلیسیا میں تھا ہی وہ وشواس میں انتر واسی تھا پویتر آتما ہی انہیں مسیحی جیوان کے پردرشن اور اونچی بھولاہٹ کے یوگی آچرن میں سہای تھا ان کا سثان تتھا پیتا پرمیشتر اور پرمیشتر مسیح میں تھا میرے مطر اس کا ارث ہے کہ پولوس پرمیشتر کے اشورت کی شکش دے رہا تھا پولوس کے من میں یہ صندح نہیں تھا کہ پرمیشتر پرمیشتر ہے یوہنر چی سو سم چار دس ادھ ہے اس کے ست ست انتیس پد میں پرمیشتر نے کہا میری بھیڑے میرا شبد سنتی ہیں میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور ہاتھ سے چھین نہ لے گا میرا پیتا جس نے انہیں مجھ کو دیا ہے سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں پیتا کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا میرے پریو اس پہلے پد میں آپ کے پاس اشورت کے دو ہاتھ ہیں یا کلیسیہ کا ستھان ہے تھسلونکی کی کلیسیہ وہاں تھی میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کی کلیسیہ بھی وہاں ہوگی کلیسیہ کا نام اتنا مہت پون نہیں ہے جتنا کی آپ کا اور انہ وشواسیوں کا پرویش مسیح میں ہونا مہت پون ہے اور یہی بات اس تھانی کلیسیہ کو مہت پون بناتی ہے پویتر آتما سچے وشواسیوں میں انترواز کرتا ہے اور اس کے سامرط کے دوارہ میں اور آپ اپنے پروسی کو پرویش میں پرگٹ کر سکتے ہیں سماج میں راج میں اور سمپن وشو میں پرمیش آدھاری تے جیوان کا پردرشن کر سکتے ہیں پولوس اسپتری کے پرستاؤنا میں تھسلونکی کی کلیش کو یہی کہہ رہا ہے دوسرا تھسلونکیوں کی پتری ایک ادھہ کے دو پد میں لکھا ہوا ہے ہمارے پتا پرمیش اور پرویش و مسیح کی اور سے تمہیں انگرہ اور شانتی ملتی رہے دھیان دیجئے انگرہ اور شانتی سو سماج چار میں یہ دو شبد بہت مہد پون ہیں پہلے انگرہ آتا ہے پرمیش کے انگرہ کو انبھو کرنے کا ارط ہے آپ کا ادھار ہو گیا ہے ایفیسیوں کی پتری دو آدھیا اس کے آٹھ اور نو پد میں لکھا ہے اور یا تمہاری اور سے نہیں ورن پرمیش کا دان ہے اور نہ کرموں کے کارن ایسا نہ ہو کہ کوئی گھمنڈ کرے میرے میتروں آپ پرمیش کے پاس ایک پاپی کے سمان آتے ہیں جس کے پاس اسے دینے کو کچھ نہیں ہے اور اس سے سب کچھ پاتے ہیں تب آپ پرمیش کے انگرہ کا انبھاو کرتے ہیں پرمیش کا دان انت جیون یدی آپ نے پریش کیا تو پھر وہ دان نہیں ہے وہ پارش رمک ہے وہ آپ کے دوارہ اُپارجیت وستو ہے پرمیش آپ کو شاباسی نہیں دے رہا ہے کہ آپ بہت اچھے سنڈے اسکول کے ودھیارتی ہیں اُدھار آپ کے لیے یا نرک جانے والے پاپی کے لیے انت جیون ہے یدی آپ پرمیش کے انگرہ کا انبھا پا کر آپ کو شانتی ملتی ہے شانتی سب سے کومل تکیا ہے جس پر آپ رات میں سو سکتے ہیں آپ کو جب پاپ شما کا بود ہوتا ہے تب آپ کے من میں شانتی آ جاتی ہے من ویجیانک چکروں سے نہیں پرامش سے نہیں پرنتو یہ پرمیش ہمارے پتا اور پربی ایش سے آتی ہے یہ آلوکک ہے یدی آپ کو شانتی نہیں ہے تو آپ اسے پا سکتے ہیں کیونکہ یہ مسیح کو گرہن کرنے والے پاپیوں کے لیے دان ہے آئیے ہم دیکھیں گے آگے دوسرا تھسلونکیوں کی پتری ایک ادھائی کے تین پد میں لکھا ہے ہے بھائیو تمہارے وش میں ہمیں ہر سمیں پرمیش کا دھنیوات کرنا چاہیے اور یہ اچید بھی ہے اس لیے کہ تمہارا وش بہت بڑھتا جاتا ہے اور تم سب کا پریم آپس میں بہت ہی ہوتا جاتا ہے پد چار میں پالوس دھی رج اور وش 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 پریم اور دھی رج یہ تینوں بھاو اچک ہیں پرنطو ہمیں انہیں ویوہ رکتہ میں لانا ہے انہیں دھرتی پر چلانا ہوگا یہ بھی وش 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 پہلا تھی سلونکیوں کی پتری ایک ادھی ہے اس کے تین پد میں پاولوس یہ کہتا ہے ادھارک وش 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 کرم اتپن کرتا ہے ادھارک وش 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 پرمیش کی سنطان کے من میں پریم اتپن کرتا ہے میرے مطر آپ ہوگا یا ایک اتی ادھوط ویوست ہے اگلے پد میں پاولوس تیسرا شبد کام میں لیتا ہے جو پریم اور وش 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 کے ساتھ ہے دھیرج یا وہ دھیرج نہیں ہے جو آپ کو سڑکوں پر لگی بھیر میں دکھانا پڑتا ہے یا چوراہ پر لال بطی کے ہرے ہونے تک دکھانا پڑتا ہے یا پرمیش کے لئے جی نے کا دھیرج ہے کہ چاہے وہ آپ کے جیون میں کچھ بھی آنے دے آپ کو یا جان کر دھیرج دھرنا ہوگا کہ سب باتیں مل کر بھلائی ہی کو اتپن کرتی ہے اس دھیرج کا لکش ہے ایک دن پرمیش مجھے میری یاترہ کا سمرن کرواتا ہے شہر سے باہر یاترہ کرتے سمیں مارگ میں چن ہوتا ہے کہ ہم چکر کٹ کر جائیں وہ چکر دار راستہ بہت ہی اُبڑ خابر ہوتا تھا پرانتو شگر ہی ہم چن لکھا دیکھتے تھے کہ پانچ میل پر مکھ مارگ جیوان میں اُس اُبڑ خابر چکر کٹنے والے مارگ پر ہیں جو کٹھین ہے اور ہمیں کشٹ اٹھانے کی بلاہت ہے یدی آپ کے پاس بھاوش کا اچھا پردرش ہے تو آپ کو آشا کی دھیرتا پرابت ہوگی جو دورست سگم مار کو نیہارتی ہے اور آپ کی اپکش سے کہیں ادھک نکٹ ہے کہتا ہے ہمیں ہر سمیں پرمیش کا دھنیوات کرنا چاہیے اور یہ اچھت بھی ہے تمہارے لیے پرمیش کو دھنیوات کہنا ہمارے لیے اچھت ہی ہے تب آگے کہتا ہے اس لیے کی تمہارا وشواص بہت ہی بڑھتا جاتا ہے اور تم سب کا پریم آپس میں بہت ہی بڑھتا جاتا ہے آپ جب تک باہر اپنے بھائی کے ساتھ وکاس مان نہ ہوگے تب تک پرمیش کے ساتھ بھی وکاس مان نہ ہوگے جب آپ پرمیش کے ساتھ انگرہ جان اور وشواص میں وکس ہوں گے تب آپ اپنے بھائی کے ساتھ جیوان میں دھی رج اتپن کرنے کا انش ہو اس سے ہم بھوش میں آش کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں مطر آج پرش یہ ہے کہ کیا ہم بھوش میں آش کو دیکھ پاتے ہیں یا چھوٹے سے کشت کے دور ہم وچلیت ہو جاتے ہیں پرمیش چاہتا ہے کہ ہم اپنے جیوان میں اس دھی رج کو اتپن کریں جس پرمیش مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے آپ کو اور مجھے دیتا ہے کیا آج آپ اس دھی رج کو پرابت کر چکے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ملے آج ہی پرمیش 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 سب کو آج کی اس ادھین کے دورہ آش دے پری دوستو آپ نے دیکھا کہ سنسار میں بھرم یا شنکہ ایک بہت بڑی سمسیہ ہے اور یہ آج سے نہیں ہے پر آرم سے ہے اور ہمیش سے جب سے منوش پاپ میں گرہ ہے شنکہ شیطان کا ہتھیار ہے جس کے دورہ وہ وشواسیوں کو برگلانے کا کام کرتا ہے ہوا کے من میں اس نے شک پیدا کر دیا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور تم پرمیشور کے سمان یا اس کے تلیے ہو جاؤ گے بس ویپاپ میں پڑ گئے تسلونی کیوں کے وشواسیوں کو شک تھا کہ ایشو کا دوسرا آگمن ہو چکا ہے اور مہا کلیش آرم ہو چکا ہے آج بھی کلیسیہ کے وشواسیوں کو بہت سی باتوں میں شنکہ ہوتی ہے کی کیا ہے کیسا ہے پر اس کا سمان دھان کیا ہے دو باتیں ہیں پرمیشور کا وچن اور اس پر وشواس کرنا پر آپ جب وچن کو پڑھیں گے نہیں تو جانیں بائبل ادھیان کے دوارہ ہمارا پریاس یہ ہے کہ آپ کے منوں میں کسی پرکار کی شنکہ نہ رہے پر آپ وچن کو سمجھ کر اپنے وشواس میں مجبوط ہوتے چلے جائیں دوستو وچن ہی وچن کو سمجھانے کا کام کرتا ہے آپ نے انوبھو کیا ہوگا کہ ہم بھی جس وچن کی ویاکھیا کرتے ہیں اس کے سندرب میں اور اس کے سمرتھن میں دوسرے کسی وچن کا اپیوک کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پرگٹ کرتے ہیں بائبل کہتی ہے کہ پرمیشور کا وچن سمپون ہے اور اس میں کسی بات کو جوڑنے اور نہ گھٹانے کی عوش ایس لئے آپ سبھی سے نویدن ہیں کہ ان ویشیوں میں بہت کلیر رہے اور یدی آپ کے پاس کوئی پرشن ہے تو کرپیا ہم سے پوچھنے میں نہ ہچ کی چاہیں آپ بے ہچ ہم سے اپنی شنکاؤں کا اتر مانگ سکتے ہیں اور ہم پرمیشور کے انگرے سے آپ کی سہیتہ کرنے کا پریاس کریں گے اگلے پرسارن میں ہم اس ادھیان کو آگے بڑھائیں گے آئیے دوستوں پرارتنا کے ساتھ اس ادھیان کو سماپت کریں سورگے پتہ ہم دھنواد دیتے ہیں آپ کے انگرہ اور دیا کے لئے کہ آپ نے کس سریتی سے پربو اپنے وچن کو ہم پر پگٹ کیا پربو آپ نے ہمیں ان شنکاؤں سے دور کیا ہے اور آپ نے وچن دیا ہے کہ ہم اس کے دورہ اپنی شنکاؤں پر جیون تھو پربو آج سنسار میں انیک ایسے لوگ ہیں جو کی شنکاؤں کے قارن آپ سے دور ہو جاتے ہیں جن کے من میں وچن کو لے شنکا ہے ہماری پراتنہ ہے ہمارے درشکوں کے لیے کہ پربو آپ کا وچن بہت اس پسٹریتی سے ان کے جیون میں کار کرے اور وہ کسی بھی بات میں پربو آپ سے دور نہ رہے ان کے من میں کسی پرکار کی شنکا نہ رہے پتہ ہمارے سبھی درشکوں کو آپ کے پویتر اور سرکشت ہاتھ میں رکھتے ہیں ان کے پریواروں کو آپ کے سرکشت ہاتھ میں سوپتے ہوئے بنتی پربو شکریس کے نام سے مانگتے ہیں آمین دوستو آج کے ادھیان کے دوارہ میں وشواس کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سی باتوں کو سیکھا ہوگا اور آپ کے اندر یہ کوئی جگیا سا ہے کچھ پوچھ نہ چاہتے کوئی شنکہ ہے تو کرپیا ہم سے سمپر کریں اگلے پرسارن میں اس ادھیان کو آگے بڑھائیں گے تب تک پرمیشور کے وچن پر درد بنے رہیں اور اسے پڑھتے رہیں پرمو آپ کو آش دے آئیے اب پرشن کو دیکھیں پچھلے پرشن کا اتر ہے ب آتما کو نہ بجھاؤ ہمیں پہلا تسلون نیکیوں کے پانچوے ادھیائے میں 22 آگیا یں سکھائی گئی ہیں ان میں 15 آگیا ہے آتما کو نہ بجھاؤ آج کے ادھیان پر ادھائیت پرشن پولوس کے ساتھ فلیپی کے بندگری میں کون قید تھا A سیلوانوس B تیموتھیوس C سیلاس D فلیپوس مطر اس پرسن کا اتر ہمیں کل صبح 6 بجے سے پہلے وکلپ A B C یا D کے ساتھ اپنا نام پتہ ستھان کے ساتھ 965143333 97 پر SMS یا وات سب کریں سب ہی ویجیت آؤں کو وشیز پورسکار پردان کیے جائیں گے دھنی واد کیا آپ کو یہ کارے کرم پسند آیا ابھی ہمیں ایک miss call کریں اور آپ اگلے ویجیت ہو سکتے ہیں موسیقی موسیقی